السلام علیکم دوستو آج پھر میں آپ کے ساتھ کوئی ریسپی نہیں شیئر کرنے والی پہلے کی طرح آج پھر میں آپ کے ساتھ کچھ کچھ ٹیپس کچھ ہوم آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انشاءاللہ یہ والی ٹیپس آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی جس طرح آپ نے میری پہلے والی ٹیپس پسند کی ہیں اسی طرح یہ بھی آپ کے لئے بہت ہی اچھی ٹیپس ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹیپ نمبر ون آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کے گھر میں اکثر پرانی چوڑیوں ہو جاتی ہیں آپ ان کو پھینک دیتے ہیں آپ نے اس طرح کی یہ جو لوئے والی چوڑیوں ہوتی ہیں یہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں آپ نے ان کو پھینکنا نہیں ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹیسٹر تھے جب ہمارے گھر میں بجلی خراب ہو جاتی ہے تو یہ والی کام کی چیزیں ہمیں بہت جلدی ملتی نہیں ہیں ہم اکثر عورتیں ہی اس طرح کی چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہیں تو آپ نے ان دونوں ٹیسٹر کو چوڑی کے اندر لٹکا دینا ہے تو ان کو آپ نے ایک کیل کے ساتھ سامنے کہیں لٹکا دینا ہے جب کبھی ضرورت پڑی تو آپ فوراں ان کو اٹھا لیں یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا تو یہ بہت ہی اچھا ایڈیا آپ نے سیم اس ٹیپس کو ضرور ازمانا ہے اور بہت زیادہ یہ ٹیپس آپ کے کام آنے والی ہے تو ٹیپ نمبر دو آپ کے ساتھ شہر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ چوڑی والا بوکس ہے یہ آلٹی فیشل اس کے اندر چوڑیاں تھی یہ مجھے کسی نے گفٹ کی تھی چوڑیاں چوڑیاں تو میں نے پہن لیا ہے بہت اچھی تھی اوپر میرا نام بھی لکھا ہو گیا ہے تو یہ بہت ہی اچھا بوکس ہے تو اس کے اندر میں اپنی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں میں ضرورت کی وہ رکھتا ہوں گی اسی طرح اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کا چوڑی والا بوکس ہو تو آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے یہ دیکھیں استعمال کے قابل بنانا ہے بہت ہی اچھی یہ والی ہے آئیڈیا تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو اگر ہم ان کو ایک جگہ پر سمال کے رکھ دیں تو بہت ہی فائدہ ہو جاتا ہے یہ چھوٹی سی رنگ ہے یہ دیکھیں یہ میری بیٹی کی تھی خیر میری بیٹی تو اب ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے لیکن میں نے اس کو ابھی تک سمال کر رکھ گئی تھا دونوں چیزیں دیکھیں دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تو آپ نے ان ساری ٹپس کو ضرور ازمان ہے تو ٹپ نمبر تھری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بہت ہی اچھی ٹپس ہے تو یہاں پر ہم بنا رہے تھے کیک تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ والی ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے یہ دیکھیں کیک والا مولڈ میں نے لے لیا ہے تو اس کی میں نے رونڈ شیئر میں ایسے پینسل کے ساتھ اس کو نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں بہت ہی ایزی ہے اگر آپ کو پاٹنے میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ نے بھی ایسے ہی اس ڈبے کو اوپر رکھ دینا ہے اور پینسل سے اس کو رونڈ شئر میں نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ نشان ہم نے لگا لیا ہے تو اس کو ہم اب کینٹی کی مدد سے رونڈ شیئر میں کاٹ لیں گے تو یہ بہت ہی ایزی ٹپس ہے جب بھی آپ نے کیک بنانا ہو اسی طریقے سے آپ نے بٹر پیپر کو کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کاٹ لیا ہے ہم نے تو ابھی میں اس کو مولڈ کے اندر رکھ دوں گی تو چیلنجی ٹپ نمبر فور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بھی بہت ہی اچھی ٹپس ہے اور بہت زیادہ آپ کے کام آنے والی ہے جو عورتیں کچن میں کام کرتی ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے باریک پیاز کاٹنا تو آج میں آپ کے ساتھ یہ والی ٹپس شیئر کرتی ہوں یہ والا جو نیچے والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے آج کل جو پیاز آ رہے ہیں یہ دھون کی وجہ سے منڈی میں باہر پیاز پڑے ہوتے ہیں تو اوپر سے دھون بہت زیادہ برستی ہے تو ان میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے تو جب ہم ان کو کاٹتے ہیں تو ان کے چھلکیں جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی الگ الگ سے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں ان چھلکوں ہم نے اوپر سے ریموو کر دیں گے اور یہ جو نیچے والا پارٹ ہے اس کو ہم نے ایسی رکھ دینا ہے جتنا آپ نے ان کو باریک کاٹنا ہو تو آپ آسانی کے ساتھ یہ والی جو چیز ہے اس کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے اور لمبائی میں ان کو ہم نے کاٹ لینا ہے اور باریک اچھی طرح ان کی کٹیں ہو جاتی ہے بہت آسانی کے ساتھ اگر آپ نیچے والا پارٹ ان کا کاٹ دیتے ہیں تو پھر وہ پیاز کے یہ جو چھلکیں اوپر سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو پیاز ہیں باریک سے کٹ نہیں ہوتے تو اسی طریقے سے آپ نے ان باریک پیاز کو کاٹ لینا ہے اور گھر میں جتنی خواہدین ہیں ان کے ساتھ آپ نے یہ والی ٹپس ضرور شیئر کرنی ہے تو فرینڈ میں آپ سے ہمیشہ ایک ہی ریکویسٹ کرتی ہوں اگر میری ٹپس آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیا کریں جب آپ لوگ دل سے لائک کرتے ہیں اور سبکرائب کرتے ہیں تو ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے تو چلنجی ٹپ نمبر فائیف آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب کبھی آپ نے مکی کی روٹی بنانی ہو تو مکی کی آٹا گوننے سے پہلے آپ نے نمک اور گھی اس میں ایڈز روٹ کرنا ہے نمک ڈالنے سے مکی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے روٹی میں اور جو روٹی ہوتی ہے وہ نرم بنتی ہے گھی سے تو اسی طرح نیو ٹپس نیو ریسپک ساتھ پھر ملوں گی اپنا دھیر سارا خیار رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ